امام شافع رحمت اللہ علیہ نے بڑی بنیادی باتیں کہیں ہیں اگر اس پر ہم غور کریں تو یقیناً بہت سارے راستے اس کے ذریعے سے ہمیں عفت کے راستے اس کے ذریعے سے ہمیں سمجھ آ سکتے ہیں امام شافع فرماتے ہیں عفو تعفو نساؤکم فی المحرمی وتجنبو ما لا یقلیق بمسلمی این الزنا دین اذا اقرزته وكان الوفاء من اہل بیتک فاعلمی یهاتکا حرم الرجال وقاطعا سبل المودة عشت غیر مكرمی لو کنت حرا من سلالة ماجدی مَا كُنْتَ حَتَّاكًا لِحُرْمَةِ مُسْلِمِي مَنْيَزْنِي يُزْنَا بِهِ وَلَوْ بِجِدَارِهِ اِنْ كُنْتَ يَا هَذَا لَبِي بَنْ فَفْحَمِي فرماتے ہیں مسلمانوں پاک دامنی کا راستہ اختیار کرو تمہاری بیویاں پاک دامن رہیں گی اور ایسی چیزوں سے بچو جو مسلمانوں کے لئے صحیح نہیں ہیں ان کے لئے لائق اور درست نہیں ہیں اور یاد رکھو زنا یہ قرض ہے اگر تم نے یہ کسی کو دیا تو قرض کی وفا قرض کا صداد یہ تمہارے گھر ہی کے اندر ہوگا اس بات کو نوٹ کر لو اور یاد رکھو اگر کسی شخص نے کسی کے گھر کے اندر نقبزنی کیا اور اس نے مودد کے راستے کو کاٹ کر ان کے یہاں اس نے یہ راستہ اپنایا تو یہ شریفوں کا راستہ نہیں ہے اگر تم واقعی آزاد انسان ہو شرافت کے گھرانے سے تمہارا راستہ اور تعلق ہے تو سنو تم کسی بھی مسلمان کی حرمت سے اس طور پر بے حرمتی کا معاملہ نہیں کرتے جو شخص بھی کسی کے ساتھ زنا کرتا ہے زنا کا بدلہ اس کے گھر کے اندر دیا جاتا ہے چاہے اس کے گھر کے دیوار ہی کے ساتھ کیوں نہ سہی اگر تم اقل مند ہو تو اس سے نصیحت لے لو